اسلام علیکم سر ایک تو سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے سوال یہ سر کہ میں بالکل آپ کے لیکچر جب سٹارٹ ہوا تو اس کے سٹارٹ میں لے کے جاتا ہوں جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے تو جس طرح آپ بار بار اپنے لیکچر میں کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے ہاں تکے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا یقین ہے کہ اسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ اٹھ تی اینڈ دجال کے بعد آئیں گے اور شریعت محمدی نافذ کریں گے تو آیا میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ سوال تھا اور میری نیت بھی یہی تھی کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اوپر چاہتے اور وہ اٹھ تی اینڈ وہ خود آتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ ہی کام کرنا ہے تو یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور اب وہ قیامت والے دین نہیں ہم انہیں دیکھ سکیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا پڑے گا تو آیا یہ بہتر نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جاتے اور دوسری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم ٹریول پر آپ کے جو ویڈیوز ہیں اور ان کی ذرا قولٹی اتنی بہتر نہیں ہے تو بچھا رہو کہ اچھے طریقے سے ان ڈیٹیل وہ اگر آپ دوبارہ اپلوڈ کر رہے ہیں اس سوال کرنا ہمارے ٹاپک سے اترہ کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہے سوائے اسے کہ میں بناتا ہوں آپ اس سے تعلق کہ قرآن جو ہے نا قرآن اس کی اتباہ کرنے عیسیٰ نے آنا تھا اور قرآن کے نازل ہونے کے لئے نبیر السلام نے آنا تھا ٹھیک ہے سو جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نا تو وہ آخری نبی کے طور پر نہیں آنا نبوت ان کو سیکنڈ لاسٹ لیول پر ملی ہے سیکنڈ لاسٹ نبی واپس آ رہا ہے نبوت واپس نہیں لی گئی اور دے دی گئی نبی تو پہلے سے سو جب کلمنیشن ہے نا کلمنیشن the final testament the final testament وہ ایک جو honor ہے نا وہ اتنی بڑی ایک pedestal ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنے کے بعد بھی اسی کو فالو کرنا ہے انجیل تو فالو کرنے نہیں آ رہے نا وہ سو اس لیے یہ زیادہ بڑا پرٹسل تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے مختص کیا اب دجال نے چونکہ بعد میں آنا ہے ہے وہ پہلے کا یہ نوح علیہ السلام سے ٹائم چلے چلا آ رہا ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور بنی اسرائیل نے بڑی علماء کرام نے بھی مثالیں لکھی ہیں کہ دجال ادھر کیسے کیسے پایا گیا تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہے تو دجال نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرنی ہے بنی اسرائیل کی طرف سے یہ کیڑا آیا ہے ٹھیک ہے کیڑا بنی اسرائیل کی طرف سے آیا ہے اور یہ بہت تھی پرٹننٹ کوشش ہے کہ عیسیٰ ہی کی کاپی کیوں کرے گا تو چونکہ وہ عیسیٰ کی کاپی کرے گا یہ تفصیل میں کسی اور دنی میں چلے جاؤں گا میں کسی اور ویڈیو میں کہ وہ تکے پہنے ہی عیسیٰ ہی کاپی کرے گا وہ بنی اسرائیل میں خاص ایک حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے عیسیٰ ابنی مریم کی کاپی کرنی ہے اور عیسیٰ ابنی مریم کی چونکہ فالوئنگ عربوں میں ہونی ہے اس لئے وہ واپس آیا گا عیسیٰ ابنی مریم کی شکل بنا کر ٹھیک ہے اس میں کافی سارے چیزیں جو ہیں ہنس کے طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی اتنی بڑی اوقات بنائی ہوتی ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کافی کرنے آتا مسلمانوں نے اپنی اوقات نیچے سے نیچے کی ہونی ہے اس کا کرسچنز کی کرسچنز کے لیے وہ آ جائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تمہیں تو پتہ یہ تمہیں تو پہلے ہی مجھے رب مانتے ہو ٹھیک ہے اس لئے وہ گدے پہ آ رہا ہے یہ پوری کی پوری پروفیسی کو پورے نقشے میں دیکھیں کہ تو پچھلے گا یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ پہلے سے لکھا ہوتا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا اپرائز اور پھر ڈاؤن فال آنی ہے پھر اپرائز اور پھر ڈاؤن فال یہ پورے کے پورے معاملے کو نبی اسلام نے اسی پروفیسی سے سمجھایا بھی اس کو جب دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے پزلز فٹ ہوتے ہیں تو اسی وقت پچھل ہوتا کہ پورا لوپ from the beginning کہ وہ اس ٹیپ کے لیے کہ میں اس وقت آؤں جب سب نبی جا چکے ہوں جب پوری طریقے سے سب غیرت ختم ہو چکی ہو دینی حمیت ختم ہو چکی ہو سب لیبرل اپنی اپنی کھیل رہے ہوں اور اس ٹائم میں آؤں اور ان سب کو کیپچر کروں ان کی اموشنل سپرسٹیشن پہ اوپر اور اس نے اموشنل سپرسٹیشن ہو آئی کہنا ہے کہ تم تو پہلی مجھے رب مانتے ہو نبی اسلام نے کہا عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ رب ہیں عیسائی نے مرے انہیں تو کبھی نہیں کہا so he needs to come in and do the same damage using the current سپرسٹیشن اس کے لیے اس کو اتنی پاور دی گئی کیونکہ عیسائی موجزے کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے اس نے وہ موجزے کرنے آتے سمجھیں however کمپیرزن کے اندر there is not even a spik of a کمپیرزن انہوں نے آنا ہی نبی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے he is going to follow the sharia of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو شریعت کا پابند ہوں میرے سارے نبی اللہ کے سارے نبی ایک ہی شریعت کے پابند میں قرآن پاک کوئی انہوں نے آپ hold کرنے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ بھی اٹھا کے پھر ختم کر دینا ہے اللہ نے پھر قرآن نہیں اٹھا لینا